موسیقی ہمارے ملک کے لیے سیاسی لحاظ سے موشی لحاظ سے میڈیا کے حوالے سے اور جتنے بھی زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں اس کے حوالے سے تو سٹارٹ لیتی ہوں اپنے پروگرام کا اور تعرف کراتی ہوں کہ آج کون مہمان ہماری سیسپیشل ٹرانس میشن کا حصہ بنے ہیں ناظرین آج جو مہمان ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے مشہور و معروف ایسٹرالوجر اور پومیسٹ ہیں اے ایس چودری جو کہ بل معروف مجھے کہنا چاہیے مامو جی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ اتنی مصروفیت میں سے آپ ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھوں کہ دو ہزار سولہ جو ہے وہ کیسا رہے گا یا آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں میں یہ پوچھنے جاؤں گی کہ جو علم ہے یہ علم نجوم ہے یہ جو پومیسٹری ہے اس کا کس حد تک اثر ہوتا ہے انسانی زندگی کے اوپر جی ہاں اس کا دیکھو بات یہ ہے کہ خدا کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے درمین جو چیزیں ہیں وہ بے وجہ نہیں ہیں ان کے اثرات ہیں ان کے چیزیں ساری تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ستارے انسانی زندگی پہ فل فریج اس کے ہر شعبے پہ اس کے ہر پہلو پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا اثر کبھی بڑے اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے اس کے سارے کام بنتے جاتے ہیں کسی وقت ان کی جو خرابی کا دور ہو تو پھر اس سے رکا پیدا ہوتے ہیں تو اثرات تو ان کے واضح ہیں ہاں اس میں یہ پڑھنے والی یا اس کو کرنے والے میں فرق ہو سکتا ہے کام میں یا ستاروں میں فرق نہیں بلکل ٹھیک اور اسی طرح سے اگر میں پومیسٹری کے حوالے سے بات کروں تو جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ہماری زمینی پہ کتنا عمل دخل ہے بلکل بلکل آپ گوات صحیح ہے جو پومیسٹری ہے یہ بھی ایک عجوبہ ہے صحیح عجوبہ اسی لئے ہے کہ آپ دیکھیں عربوں آدمی آکے مر چکا ہے عربوں آدمی ہے عربوں آدمی آئے گا لیکن آج تک کسی کا ہاتھ کسی سے ملتا نہیں ہے بلکل ایسی ہے ہر ہاتھ ہر ہاتھ سے مختلف ہے اب بطور انسان میں تو ویسے کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیں نا یہ دستیزیں ایک سی بنا دیں تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں فرق تو آئے گا آئے گا بلکل آئے گا لیکن یہ اس کا کمال ہے بلکل ایسا دیفرینشیئیٹ کیا انسان کے ہاتھ کو ہاتھ سے کمال ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک اسے دو ہزار سولہ کل سے انشاءاللہ تعالی نئے سال کی شروعات ہوگی سب سے میں پہلے یہ چاہوں گی کہ اوورال اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سال دو ہزار سولہ ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا میں اسے بتاتے چلوں پر تھوڑی سی تمہیز اس کی بتاتا ہوں کہ جب یہ ملک بنا تو اس کی پیسمنٹ جو ہے کچھ ایسی ہے کہ سیارہ مرکری سیارہ وینس اور سیارہ سیٹن لیو میں پڑے ہوئے تھے یہ جو گیا ہے دو ہزار تیرہ چودہ اور پندرہ اس میں پندرہ یہ اکتوبر تقریبا تو یہاں تک جو ہے اس میں اسی سیارہ کی حالت کو اچھی نہیں رہی ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی پریشانی یا ٹینشن رہی ہے اور کاروار میں بھی لوگوں کے خرابی ہیں آئی ہیں اور ملک کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ بہتر سال نہیں ہے یہ اب ختم ہو گیا اب اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں زلدہ بھی آئے اور کافی نقصانات بھی ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے اس کی طورت کلیرنس جو ہے پیچھے تیر سالوں کی وہ کلیرنس تو ہو گیا آپ کی پندرہ مارچ تک پندرہ مارچ دو ہزار سولہ تک پندرہ مارچ دو ہزار سولہ تک تو اس میں یہ جو پیریڈ میں کہہ رہا ہوں جنوری فروری مارچ پندرہ مارچ تک اس میں جو ہے اس کی سیٹن سیٹن تو کافی صحیح ہو گیا ہے لیکن مارچ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اس میں اچھی نہیں ہے مارچ کی کنڈیشن مارچ حادثات اور واقعات رہتا ہے اچھا ایسے جیسے آسمانی یا زمینی کوئی مصیبتیں اس حوالے سے بہتر ہے اب آپ دیکھیں مارچ کی وجہ سے پیچھے یہ دو ہزار پندرہ جو ہے اس میں آگ لگنے کیتنے واقعات بہت زیادہ ہوئے بلکت ہی یہ مارچ کے اثرات تھے یہ اچھا نہیں کیا پاکستان چارٹ میں مارچ تک ہی یعنی پندہ سوڑہ مارچ تک یہ کلیر ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد یہ ملکی ایکانومی ملکی مضبوطی اس کے ہر لیاس سے پاکستان کیلئے بہت بہتر سار ہوگا اور اس میں ایک دیکھیں کہ امام میں بھی بہت لوگوں میں بھی سکون اور چین ہوگا مطلب اوورال جو ہے وہ دو ہزار سولہ اس تحکام کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے ایک اچھا سار فابدت ہوگا پاکستان کیلئے اچھا اگر ہم موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو ٹو تھاؤزرن ففتین میں کافی زیادہ آپ سنڈ ڈاؤن بھی دیکھیں بہت کچھ اپوزیشنز جو ہیں وہ بھی چلتی رہی دو ہزار سولہ میں آپ کیا پکچر دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنا ایمیج جو ہے وہ کلیر کر پائے گی یا ایسی طرح کیا اپوزیشنز وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے گا نہیں حکومت میں حکومتی معاملات میں ٹنشن تو رہیں گی کیونکہ یہ اس سار میں سیٹن کے حالات تو کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے لیکن جہاں تک حکمران جو ہماری جماعت ہیں ان کے ستاروں میں اب ڈسرمینسر ہے اور وہ رہے گی اس کے اندر یہ خواہ میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ مارچ تک ہے مارچ تک ہے بلکل آپ نے بتایا یہ ٹھیک ہے اس میں حکمران لوگوں کو سب کو اپنی سیکیورٹی گارچی لکہ بہت احتیاط کرنے چاہئے ایسے واقعات اب بھی ہو سکتے ہیں مارچ تک اچھا تو وہاں احتیاط کرنے باقی اس کے بعد انشاءاللہ یہ حکومتی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے بلکل سیئے اور ان کے آپ کے سب سے بڑی جو بات ہے دوہ دہ سولہ کی جی وہ یہ آپ کے یہ پاور کے یعنی بیجلی کے جو ڈیفیشنسی ہے جی اس کے معاملات بھی کافی حد تک حل ہو جائیں گے انشاءاللہ دوہ دہ سولہ مطلب یہ پاور پلانٹنگ بغیرہ جو ہے یہ سکسسفل رہے گی ہماری کامٹری کے انتے تو اگر ہم الیکٹسٹی کے حوالے سے بات کریں بجلی کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں پاور کے سابسٹی کہہ رہا ہوں بجلی کے معاملات بھی کافی حل ہوں گے انشاءاللہ اس میں بلکت ہی دوہزار سولہ بلکت ہی اچھے حکومت کا آپ نے بتایا تو اسپیسیفکلی جو ہمارے سربراہان اگر میں بات کرتی ہوں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب تو دونوں کا مختلف انداز میں تجزیہ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کے لیے آئندہ آنے والا سال جو ہے دوہزار سولہ وہ کس طرح سے رہے گا اور شہباز شریف صاحب کے لیے جو آنے والا سال ہے دوہزار سولہ کیا اس میں آپ کے پریڈیکشنز ہیں ہاں یہ اس میں جو ہے نا میاں صاحب کے لیے بتایا میں نے ابھی مشکلات ہیں جو مارس کے بعد یہ کافی حق تر ہوئے بریک پہ چلے گئے ہیں بریک جی اچھے جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے آپ یاں میں کہہ رہا تھا ان کے لیے ابھی مارچ تک جو ہے پندر مارچ تک ابھی تھوٹسی یہ ہٹھٹس ہیں رکاوٹیں آئیں ٹینشنز بھی ہیں بلکت شہباز شریف صاحب کو ابھی اپنی ہیلتھ کا بہت بھیان رکھنا پڑے گا بلکت مامو جی ہم اس کو یہی سے کانٹینیو کریں گے ویورز یہاں پہ مجھے لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک تو کیپ وچنڈ ڈویل کیفے اور آئیل بی باک رکھря ہے موسیقی موسیقی